بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر ہے میں ایک ڈاکٹر ہوں اور منسٹر ہیلتھ بھی ہوں اور میں نے کئی ممالک میں کام کیا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ ٹکنالوجی پارٹنر کے بغیر کوئی بھی ہیلتھ کیر ممکن ہی نہیں ہے اور آج کل کیونکہ نمبرز اتنے زیادہ ہیں پریشر اتنا زیادہ ہے لوڈ اتنا زیادہ ہے مریضوں کا بیماریوں کا آپریشنز کا پسیجرز کا اڈمیشنز کا کہ میڈیکل انفرمیشن سسٹمز کے بغیر اور اس کے بغیر کہ آپ ان کا ریکارڈ کیپنگ اور ایچ ایم آئی ایس ہاسپیٹل منیجمنٹ انفرمیشن سسٹم کے بغیر پوسیبل ہی نہیں ہے کہ ہم ریٹریپ کر سکیں ڈیٹا اور ان کی ادوائیات کا پتہ لگ سکے ان کی انٹروینشن کا ہسٹری کا پتہ لگ سکے اور پی آئی ٹی وی الحمدللہ جب سے پنجاب میں اس نے کام شروع کیا ہے کئی دہائیوں سے بہت ایمپرومنٹ آئی ہے نوٹ اونلی ان ہیلت سیکٹر بک اکروس دی بورڈ ڈیجیٹل پنجاب کا جو ایک خواب تھا ہمارا وہ پورا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے چاہے وہ ہماری ریجسٹریوں کی صورت میں ہو میوٹیشنز کی صورت میں ہو یا ہاسپیٹل کے علاج معالجے کی صورت میں ہو ٹیکنالوجی پارٹنر کا مطلب صرف یہ نہیں کہ وہ ایک صرف سوفٹ ویئر دے دیا یا ہارڈ ویئر دے دیا ہمارے ساتھ وہ ہر انوویشن میں ساتھ ہوتے ہیں ہر انیشیئیٹیو میں ساتھ ہوتے ہیں اور میرا خیال ہے کہ مریض کا جتنا ہماری ذمہواری ہے یا مریض سے جتنی ہمیں کوئی دوائیں ملتی ہیں ان کی پریئرز ملتی ہیں وہ پی آئی ٹی بی کو بھی ملتی ہیں کیونکہ جب پارٹنرز ہیں تو پارٹنرز ان میزری اور بہت دائیں ہیں تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پی آئی ٹی بی کی لیڈرشپ کو بہت اپریشیٹ کرنا چاہیے لیکن فیصل اور اس کی تیم جب بھی انہیں ہم نے کہا ہے کال کیا ہے تو انہوں نے لبیت کہی اور ہم نے کٹھے چلے ہیں چاہے وہ پرائیمری انجیو پلاسٹی کا مسئلہ تھا چاہے ہمارے ہاسپیٹلز کی منیٹرنگ کا سسٹم تھا انوینٹری کنٹرول کا تھا اس میں ہمیں کبھی بھی انہوں نے مایوس نہیں کیا میں سمجھتا ہوں کہ اسی طرح انشاءاللہ ہم چلتے رہے تو یہ پاکستان واقعی ہی وہ ہیلڈی پاکستان بنے گا جس کا علامہ اقبال نے خواب دیکھا اور قائد آزم نے جس کو عملی جامعہ پنایا اور اس میں بہت بڑا حصہ پی ای ٹی پی کا ہوا